اللہ برینڈس بیلکم بیک ایوریون بیلکم ٹو می چینل اور آج میں لکھر آیا ہوں ریانہ سیٹی اور ریلوے گروپ ڈے کے لیے سائنس کے بیری بیری موسٹ امپرٹنڈ کوششن ہے یہ تو چلیے دیکھتے ہیں ٹھرینڈس بیری بیری موسٹ امپرٹنڈ کوششن کیا کرتا ہے جب ٹھرینڈس چل کے اندر ہوا کا بلبلہ کس طرح کا برتاب کرتا ہے کس بیری بیری موسٹ امپرٹنڈ کوششن ہے ٹھرینڈس بیری بیری موسٹ امپرٹنڈ کوششن دیکھیں گے تو اب صحیح دیکھائی دے رہا ہوا ٹھرینڈس تو دوسرا کوششن دیکھئے ٹھرینڈس یہ بتایا جا رہا ہے پہلا کوششن تو ہو گیا آپسن نمبر بھی کی جل کے اندر ہوا کا بلبلہ ایک اپتال لینڈس کی طرح کار کرتا ہے آگے دیکھیں کارو ٹھرینڈس کاروٹر کو اور بسوں میں ڈرائیور کو پیچھے ہوا لے بگل ٹھرینڈس یہ کوششن ایسے پوچھا جاتا کی کارو کارو کے جو درپن لگا ہوتا ہے اس میں پیچھے دیکھنے کے لیے کونسا درپن یوز کرتے ہیں تو یہ اترلینڈس ٹھرینڈس یہاں دیکھ لیے یہاں لکھا ہے کہ کارو ٹرکو اور بس ڈرائیوروں کی سٹریٹ کے بگل میں جو انسا درپن لگا ہوتا ہے تو اس کو اترلینڈس کہتے ہیں ٹھرینڈس کئی بار کوششن پوچھا جاتا ہے آگے دیکھئے یادی ایک درمان یادی درمان آئے پرورتیت ہوئے بینہ پرسوی پرسوی اپنی ترجہ کی سکوڑ کے آدھی ہو جائے تو دن ہوگا ٹھرینڈس یہ پوچھا جا رہا ہے یادی درمان پرورتیت ہوئے بینہ پرسوی اپنی پرتوان ترجہ کی سکوڑ کر آدھی رہ جائے تو دن میں کیا ایفیکٹ پڑے گا تو یہ ہو جائے گا اپسن نمبر بھی بارہ گھنٹے کا آگے دیکھئے یادی کسی پینڈ کو پرتوان پرسوی پر گیارہ پوائنٹ ٹو کلومیٹر پتی سیکنڈ کی بیک سے پھیکا جائے تو کیا ہوگا تو یہ ہو جائے گا اپسن نمبر اپرتوان پرسوی پر کبھی نہیں لوٹے گا ٹھرینڈس آگے دیکھئے اگلا کوششن کیا کہتا ہے اپگرہ 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 کے سمیہ گیاد کرنے کے لیے اپگرہ میں سمیہ گیاد کرنے کے لیے انترک شاتری کو کیا پریوک کرنا چاہیے تو انترک شاتری کیا پریوک کر دیں تو یہ ہو جائے گا اپسن نمبر ہی لو لگ گھڑی آگے دیکھئے یادی پرسوی یادی پرسوی کی درجہ ایک ایک پرسنٹ کم کر دی جائے اگر پرسوی کی درجہ ایک پرسنٹ کم کر دی جائے گندو درمان بہی رہے تو پرسوی کا تل گرتوے ترن کتنا ہوگا ٹھرینڈ تو بتا دیجے پرسوی کا گرتوے ایک ٹھرین پرسوی کی درجہ ایک پرسوی کی درجہ ایک پرسوی کی درجہ ایک پرسوی کی ساتھ ان ساتھ میں بتا دے جیئے ہیں کو تلدی جانسوں سے کسی جب شرمے عprovین بہا فرمہ چطے فقط gleichen sino اوپسن نمبر ہے چھتیس سو کلومیٹر ٹی برنس آگے دیکھیں نمیل کسی میں سے کس پتار میں اوکسیجن نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا اوپسن نمبر سی مٹی کے تیل ٹی برنس آگے دیکھیں اچھا کہ سا سا ستر میں ویدارد یوگ کو کس کی سپت دلائی جاتی ہے ٹی برنس جو یہ ڈاکٹر بغیرہ بنتے تو ان کو ہپوکریٹس کے سپت دلائی جاتی ہے آگے دیکھیں لینکش بارما کوسچین کہتا ہے کہ لینس کی چھمتہ کس میں ناپتیں ہیں تو یہ ناپتیں ہیں ڈائی اوپٹر یہ ہے ڈائی اوپٹر آگے دیکھیں ریڈار کی پر کریا ریڈار کی کار پر نالی نیم نے سی دانت پر کار کر دیا تو یہ بتانا ہے ریڈار کی سی دانت پر کار کرتا ہے تو یہ کرتا ہے اوپسن نمبر ہو جائے گا یہاں پر سی ریڈیو ترنگوں کا پرابرتن آگے دیکھیں نیوٹن نیوٹن کی گتھی کے نیموں کے انسان نیم نمی سے کون سا قطن صحیح ہے تو یہ ہو جائے گا اوپسن نمبر بھی دویتیا نیم دویتیا نیم سے بل کی بھی پریباسہ کیا تو دیکھیں ڈویتیا نیم بل کے بارے میں بتایا گیا آگے دیکھیں پندرما کوچن دیکھیں کسی پینڈ کے اس گون درم کو کیا کہتے ہیں جسم میں میں سیدھی ریکھا میں بھیرام یا ایک سمان گتھی میں اس تیت کسی بھی پریبارتن کا بھی روز کرتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اوپسن نمبر بھی جڑت ٹھٹھٹرنس آگے دیکھیں سول کا نمبر دیکھیں لیسر لیسر نیم نے سیدانت پر کار کرتا ہے تو بتا دیجئے لیسر کی سیدانت پر کار کرتا ہے یہ ہو جائے گا اوپسن نمبر اے بکرن کی ادیپتی اوپسر جنٹی پرنٹس آگے دیکھیں سموندر کی غیرائن اپنے کے لیے بہر بہر میں موسٹ اپورٹنٹ ہے کئی بار پوچھ لیتا ہے کہ سموندر کی غیرائن اپنے کے لیے فائدو میٹر کا پریوک کیا جاتا ہے آگے دیکھیں کمپیوٹر میں آئی سی چپ تو یہ سیلکون کی بنی ہوتی ہے لوری پاو کوسچن ہے آگے دیکھیں بھائے بھائے کالپنک ریخہ جو فوکس اتر ایبم پول سے گجرتے ہوئے گولاکار درپرنٹ پر پرزرسید ہوتی تو وہ ریخہ کہلاتی ہے تو اور ریخہ کہلائے گی اپنے نمبر بی مکھی ریخہ آگے دیکھیں بے دانتو جو عمل اور شہر کے ساتھ کریا کر کے ہیڈروجن نکالتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اپنے نمبر ہو جائے گا یہاں پر ایک جنگ اپنے کس میں سے کون دانتو ہوتے ہوئے بھی بیدوس کا کچھ آلک ہے تو یہ ہو جائے گا اپنے نمبر سی سی سا آگے دیکھیں اپنے دانتو ہی چمک پائی جاتی اور وہ ایک داتو ہے تو وہ گریفائیڈ اور آئی ڈین دونوں ہیں یعنی کہ اپنے نمبر سی یہاں پر ہو جائے گا اپنے نمبر سی آگے دیکھیں ایک گوبارہ میں ہائیٹروجن اور اکسیجن گیس کے برابر برابر انہوں ہیں تو یادی گوبارہ میں شہد کر دیا جائے تو تو کیا ہو جائے گا تو اپنے نمبر ہو جائے گا ہائیٹروجن گیس تیجی سے نکلے گیٹی بینٹس آگے دیکھیں چار سو اسی ٹی بینٹس چار سو اسی پکسل پر دیکھنا صحیح دکھائی دے گا بات یہ پی ڈی اپ تھوڑی دوندھلی ہے ٹی بینٹس آگے چلیے کپور کے چھوٹے 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 کنوں کن ٹکڑے جل کی ستے پر ناچتے ہیں تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اپنے نمبر اے پریشٹ کی تناب کے گارنٹ ٹی بینٹس آگے دیکھیں جل کا گناتب کتنے پرسینٹ پر ڈی بینٹس آگے دیکھیں چمکہ دڑ اڑتے سمائے چمکہ دڑ پراسرب دھرنگیں اتپن کرتے ہیں ٹی بینٹس چمکہ دڑ جب اڑتے ہیں تو وہ پراسرب دھرنگیں اتپن کرتے ہیں آگے دیکھیں برف برف میں سکیٹنگ کرنا برف میں سکیٹنگ کرنا پردست کرتا ہے ٹی بینٹس کی داب بڑھنے پر برف داب کا ایمان کیا ہو جاتا ہے تو یہ ہو جائے گا اوپسن نمبر سی ٹی بینٹس گٹ جاتا ہے ٹی بینٹس آپ مٹھی میں لے کر اوپر اپ ایک ٹکڑا مٹھی میں لے کر ایسے دبانا اور جو اور سے دبانا تو اوپر اوپ کا ٹکڑا جلدی سے پھگھل جائے گا یعنی کہ اس کا داب گٹتا ہے ٹی بینٹس آگے دیکھیں سٹینلس ٹیل میں مست دات ہو ایک مست دات ہو ہے تو کس کی ہے تو یہ ہو جائے گا اوپسن نمبر یہاں پر ہو جائے گا اے ٹی بینٹس ٹیل ایک مست دات ہے جبکہ بائیو ایک میسرن ہے ٹی بینٹس ٹیل تو میسرن دات ہو ہے لیکن بائیو بائیو بہت ساری گیس ہے نا تو ہم گیسوں کو کہتے ہیں میسرن ٹھیک بینٹس آگے دیکھیں پریابران کا عظیان ایوم جیب بہنگی کے ساکھا کیا انترکت کیا جاتا تو یہ بہری بہری موسٹ انپورٹانٹ ہے اور لولی بوپ ہے یہ پہست کی ٹیپنٹس آگے دیکھیں پھولوں پھولوں کو سمبرتن یہ بہری بہری موسٹ انپورٹنٹ ٹیپنٹ سب کی ٹریک جتنی بھی سائنس کی ٹرمینولوجی ہیں ان سے ٹریک مل جائے گی آپ کو پلیلیسٹ میں ٹیپنٹ ڈالی ٹرک کے نام سے بیڈیو بنا رکھی ہے تو یہاں پوچھا فولوں کو فولوں کو کہتے ہیں فلوری کل چلا کے دیکھیں جب کسی پینڈ کوئی پینڈ تب تک براہ مبستہ میں رہے گا جب تک اس پر کوئی واہر واہی بل کار نہیں کرتا تو ایسا کس نے کہا تھا ایسا کہا تھا نیوٹن آ کے دیکھیں نیوکلیون نیوکلیون نام سمانتہ کس کے لیے use ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے پوچھا نمبر ہو جائے گا یہاں پر بھی پروٹون اور نیوٹرون کے لیے ڈیوڑنس پوچھسٹرون پوچھسٹرون ہے تو پوچھسٹرون کیا آیا ہے تو پوچھسٹرون ایک دن آدمک الیکٹرون ڈیوڑنس اوپسن نمبر اے ہو جائے گا چونتیس نمبر دیکھئے ایگرو ڈیوڑنس ایگرو فورسٹری کیا مطلب ہوتا ہے ایگرو کا مطلب ہوتا ہے جنگل ڈیوڑنس تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ڈیوڑنس ایگرو فورسٹری کیا ہے تو کرسی کے ساتھ ساتھ اس بھومی کا کاشٹی ہے بارہ ماسی بھرکش لگانا ڈیوڑنس یعنی کہ اگرو مطلب زیادہ سے زیادہ بھرکش لگانا آگے دیکھئے ایکس کو ایکس کو بائیلو جی نمبر کس میں سے کس کا عدین کیا جاتا ہے تو بتا دیجئے تو یہ ہو جائے گا ایکس کو ایکس کو کا مطلب ہوتا ہے باہے ایکس تو باہے گروہوں تتھا انترکش کے جیون کا جن کیا جاتا آگے دیکھئے نمیل کے دمائے سے کون سا ایک ریتیم نمیل کے دمائے سے کون سا ایک پرا کرتی ہے اینو چومب کی اہد بطانہ ہے تو یہ ہو جائے گا اوپسن نمبر بھی اوکسیجن آگے دیکھئے جب تتب اوکسیجن پر پرکریہ نہیں کرتا تو وہ کیا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اوپسن نمبر بھی آئیوڈین جو تتب اوکسیجن پر پرکریہ نہیں کرتا تو وہ ہے آئیوڈین آگے دیکھئے نمیل میں سے کون سربدک تتب ہے تو یہ ہو جائے گا اوپسن نمبر سی سا آگے دیکھئے نمیل کے دمائے سے نمیل کے دمائے سے کیا جل سے الکا ہے جل سے الکا ہے تو جل سے الکا ہے اوپسن نمبر ہو جائے گا یہاں پر سی آرگن کے ساتھ مرکری بیری بیری موسٹ اپٹنٹ آگے دیکھئے گائے 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 اور بہنس کے تھنوں سے دودھ اتارنے کے لیے بیری بیری موسٹ اپٹنٹ ہے اس کو میں موسٹ کی سائنس پوری کمپلیٹ گرار گیا ہے لوسٹ کی نام سے پہلے لیسٹ مل جائے گی وہاں آپ کو تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اوکسٹوزین کینگ اوکسٹوزین کینگ لگایا جاتا ہے گائے اور بیسوں کو دودھ اتارنے کے لیے Byron اگے چلیے پرخنالی شیسو سے سمبندی نمیلے موسٹ کو کونساکتنس آتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اوپسن نمبر بی ایٹ ویڈ سی سو کی پریبردن پرخنالی کے اندر ہوتا ہے آگے دیکھئے مانو شریر میں پرکھنگلیوں کی سنکھا کتنے جوڑی ہے تو یہ بتا دیجئے یہ ہو جائے گا پسلیوں کی سنکھا اٹی بینٹس ریپس کی بات ہو رہی ہے ریپس ہمارے شریر میں بارہ جوڑیٹی بینٹس آگے دیکھئے اس ضرب اس ضرب کے اکتریت ہونے پر ماس میں یہ ہے اٹی بینٹس جو پوچھا جا رہا ہے کہ ہم تھوڑا بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں یا ہرڈ بر کر لیتے ہیں اٹی بینٹس تو ہمیں کو تھکان سی محسوس ہوتی ہے تو ہماری ماس پیسیوں میں کون سا ایسا ہے ایسیڈ جم جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لیکٹک لیکٹک ایسیڈ جم جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کو تھکان ہوتی ہے بیری بری موسٹ امپرٹنٹس آگے دیکھئے استنداریوں میں لال روزر کنکائیں کا نرمان ہوتا ہے یہ بیری بری موسٹ امپرٹنٹ لگاؤ اس پر تو یہ ہوتا ہے Meerی ٹھیک 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 کون ہوتی ہے ل PHO Romainہ الس raid کے پوز matve ی pro ڈیسٹمٹس دوUNG ہو ڈیسٹمٹس تو بتا دیجئے کس میں بتایا تھا تو یہ بتا دیا تھا آپسہ نمبر ہو جائے گا یہاں آگے دیکھئے جیٹ انجن کے ست دانت پر کار کرتا ہے یہ بہری بہری موسٹ اپورٹنٹ ہے یہ ہو جائے گا آپسہ نمبر ہے رہکیے سمبیک پر آگے دیکھئے سائکی چالک اوپر سائکل چالن یا پھر سائکل چالک اوپر آرم میں ادھک بل کیوں لگانا پڑتا ہے تو یہ ہو جائے گا آپسہ نمبر بھی چالک جڑت پر بجے آنے کے لیے ادھک بل لگاتا ہے چالک جڑت پر بجے پانے کے لیے یعنی کہ اس کو کم کرنے کے لیے ادھک بل لگاتا ہے بوجن میں بساکتہ اوتپن ہوتی ہے بوجن میں بوجن کی بساکتہ اوتپن ہوتی ہے تو یہ ہو جائے گا آپسہ نمبر یہاں پر بیٹی برن کلوش ٹی میڈیم بیٹولیم کے دوارے آگے دیکھئے نائٹروجن میں اسٹی کرن نائٹروجن میں اسٹی کرن نمیل کس میں سے کس پسل میں سائق ہے تو بتا دیجئے یہ ہو جائے گا آپسہ نمبر یہاں پر سی پھلی آگے دیکھئے نمیل کس میں سے کون سی بیماری جیوانوں کی دوارہ ہوتی ہے تو جیوانوں کو دوارہ ان سب کی ٹرک کی ویڈیو لگا رہے ہیں پر لے لیش ٹی کرن تو یہ ہو جائے گا آپسہ نمبر سی کوش ٹی کرن اور اس کو انسان روگ بھی کہتے ہیں آگے دیکھئے سکش سکشن جیوانوں یکت پدارت کا سانتی کرن ایک پر تکریہ ہے جس کا کار ہے تو بتا دیجئے اس کا کار کیا ہے تو یہ ہو جائے گا آپسہ نمبر سی جیوانوں کو نسکریہ کرنا آگے دیکھئے دودھ سے دعی جمنا تو اس کو کہتے ہیں لیکٹو پہلے سے آگے دیکھئے آپسہ نمبر سی تھا ٹھیکرن لیکٹو بیسلس جڑے کس پرکار وکست ہوتی ہیں تو جڑے کس پرکار وکست ہوتی ہیں ٹھیکرن جڑے کس بھاگ سے وکست ہوتی ہیں تو یہاں پر ہو جائے گا آپسہ نمبر بی ٹھیکرنس مول مولانکور ٹھیکرنس جڑے کس بھاگ سے وکست ہوتی ہیں تو یہ مولانکور سے ہوتی ہیں آگے دیکھیں گاجر ایک پرکار کی ہے تو جو گاجر ایک پرکار کی جڑ ہے ہلدی کھانے یوگ بھاگ حالدی کا کون سا بھاگ کھانے یوگ ہے تو یہ ہو جائے گا آپ سن نمبر ایک پرکند하 Third Home پیاج کا روپانتر حوانتر слож ہے تو یہ پیاج تنے کا Vitне دیکھیں ایک کلو ایک کلو چینی کا باہر ایک کلو چینی کا باہر تو یہ ہو جائے گا آپ سن نمبر Second سموضر تلپس سربدک ہوگا ایک کلو چینی کا باہر سمودر تلپس سربدک ہوگا اوپسن نمبر ہو جائے گا سی آگے دیکھیں چکستہ ساستر کے جنک اس کو کھا جاتا ہے تو یہ کھا جاتا ہے ایک سیکنڈ اوپسن نمبر ہو جائے گا اس کو ہیپوکریٹس کو ٹیپنٹس اب دکھائی دے رہا ہوا صحیح سے ہیپوکریٹس کو آگے دیکھیں ہیٹروڈن گیس سے بھرا گوبارہ پرسوی سے چندرمہ پر لے جا جاتا ہے اٹیپنٹ اٹلو ایک گوبارہ ہے تو اس میں ہیٹروڈن گیس بڑی ہے اگر اس کو ہم چندرمہ پر لے جائے تو گوبارہ چندرمہ پر کیا کرے گا تو کرے گا ٹھیکنٹ وہ پھٹ جائے گا وہاں جاگے آگے دیکھیں ایک ایک لیفٹ ایک لیفٹ ایک سامان بیگ سے اوپر جا رہی ہے تو اس تید بیکتی کا ٹھیکنٹ جب اوپر جائے گی تو باہر ایسا لگے گا بڑھ جائے گا ٹھیکنٹ اگر لیفٹ نیچے آگے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ باہر گھٹ ساکر ریفٹ اگر دیکھیں بھرنجک چورن جنجک چورن کیا آیا تو یہ ہے آپس نمبر بھی یوگی اگر آگے دیکھیں گیسو کی سانتہ تاپ کے بڑھنے پر ڈیفٹ اگر کے سامنٹ تاپ کے بڑھنے پر کیا ہوتا تو یہ ہو جائے گا آپس نمبر بھی یہ بھی بڑھتی ہے ٹھیکنٹ اگر دیکھیں تھنڈے دیسوں میں جھیلے جیلوں میں ٹھنڈے دیسوں میں جھیلوں میں جم جانے کے بعد بھی کچھ جنتو جندہ رہتے ہیں مالو ایک جھیل ہے تو اس میں پانی اوپر برب برب جم کی ہے تو اس کے نیچے جو جنتو جو اس میں رہتے ہیں جھیل کے اندر تو وہ کس بجے سے جندہ رہتے ہیں تو ہمیں بھی بتانا ہے کس بجے سے جندہ رہتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اپسن نمبر بی برف کا امانگ چار ڈگری پر ہوتا ہے برف کا برف کے نیچے جل کا جو تاپوان بگر آتا ہو چار ڈگری سیلسیت ہوتا ہے آگے دیکھیں بل گننفل ہے کس کا تو یہ ہو جائے گا بل گننفل ہے اپسن نمبر بھی دربانو تفرن کا آگے دیکھیں انگوانس کی انگوانسکتا ایبم بینیتا کے بارے میں نمیل ختم ایسے جانکری دینے بالی بنسپتی بیگیان کی ساکھا کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اپسن نمبر ہو جائے گا یہاں پر سی ٹیورن انگوانس کی آگے دیکھیں سون سے سبتنطر روپ میں گرانے والی بستووں اتوہ کا پوچھا ہے سون میں سبتنطر روپ سے گرانے والی بستووں کی عوستہ یا پھر اتوہ کا ٹیورن تو چلئے کہاں تھے ہم یہاں تھے نا سون میں سبتنطر روپ سے گرنے والی بستو کی اتوہ کا سمان تورن ہوتا ہے ٹیورن ڈیوپسن نمبر سی ہو جائے گا آگے دیکھئے 69 نمبر کیا کہتا ہے ٹھیکنٹ پردارت میں پردارت کے سمبیگ اور بیگ کے انپاس میں کس کسی یا کون سی بہتی کراسی پرافت ہوتی ہے ٹھیکنٹ یہ پوچھا جا رہا ہے پردارت کے سمبیگ یا بیگ کے انپاس میں کون سی یا کون سی بہتی کراسی پرافت ہوتی ہے یا پھر کیا بہتی کراسی پرافت ہوتی تو یہ ہو جائے گا دھرم آنٹی پرنٹ آگے دیکھئے الیکٹرون کی خوش ٹومسن نے کی تھی اپسن نمبر اے ہو جائے گا اس کا آگے دیکھئے جیب درب جیب درب سے پرتھکرن ایوہم سہیو جن سے سمبانتیز بنسبتی بھی گیاں کی ساکھا کیا کہلاتی ہے تو یہ کہلاتی ہے ہمارے ہو جائے گا ٹیسو کلچر آگے دیکھئے پرمانو گڑی پرمانو گڑی نمبر بھی پائیو الیکٹریک سٹیپنٹ کیا لکھائیے پہجو الیکٹرون کی پرمانو گڑی کام کرتی ہے ٹیپنٹ آگے دیکھئے کوارڈز گڑیاں نمبر سہیدانت پرکار کرتی ہیں تو یہ کس سہیدانت پرکار کرتی ہیں یہ ہو جائے گا آپسن نمبر ڈیٹی پرنٹ داب بیدود پر واپر آگے دیکھیں مانو سری بیٹامین اس اینچت ہوتا ہے تو یہ بیری بیری موسٹ اپٹینٹ ہے تو یہ ہو جائے گا یک ریتم آگے دیکھیں بیٹامین سی بیٹامین سی کھٹے فلو میں یعنی کہ آم لام پایا جاتا ہے آگے دیکھیں برمان میں کون ساتت سب سے ادھک ماترہ میں ہے تو سب سے زیادہ ہے ہیٹروزن آگے دیکھیں پرتیوی تتہا ان گرہ سور کے چکل لگاتے ہیں یہ ہے سب سے پہلے کس نے بتایا تھا تو یہ بتایا تھا کوپر نکاس میں آگے دیکھیں پریسٹر کوکر میں کھانا کم سمجھ میں تیار ہو جاتا کیوں کیوں ہو جاتا ہے ایسے تو یہ ہو جاتا ہے جل کا کبندھنا کو بڑھ جاتا ہے پریسٹر کوکر میں آگے دیکھیں اسمہ اسمہ کا اسمہ کا سربوچتہ مچالا کونسا تو یہ بیری بیری موسٹ اپٹینٹ ہے تو یہ ہو جائے گا چاہوال کو پکنے میں چاہوال کو پکنے میں ایسے لکھنا چاہیے تھا چاہوال کو پکنے میں کہاں پر ادھک سمجھ لگے گا تو بتا جیے چاہوال کو پکنے میں سابتے زیادہ ٹائم کہاں لگے گا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ ڈیفرنٹس آڈی علاقے میں آگے دیکھئے لال ساگر کا لال رنگ نمیل کتمے سے کس کی اپسٹی کے کارن ہے تو بیری بیری موسٹ اپٹینٹ ہے یہ یہ ہے سہوال ڈیفرنٹ لال ساگر کا لال رنگ سہوالوں کی وجہ سے ہے پینسلین کی خوش پلیمین کی تھی آگے دیکھئے سنتار کا سب سے بڑا پس تو یہ ریفلیس ہے آگے دیکھئے جیون چکر کی دشتی سے پہتے میں سب سے مہتبونن کونس آیا تو یہ ہو جائے گا آپسن نمبر ایک پسٹھرنٹس آپسن نمبر ایک پسٹھرنٹس آگے دیکھئے ڈبلو بی سی ڈبلو بی سی اینڈ کی سبیت رفت کنکاؤں کا موقع کار کیا ہے تو یہ روڈ روگ پریتر روگ دکتا چھمتا کو بڑھاتی آگے دیکھئے بائیلو جی کا جنمداتا کس کو کہتے ہیں تو بیری بیری موسٹ امپرٹنٹ ہے یہ کئی بار پوچھا گیا ہے اٹھرنٹس تو بائیلو جی کا جنمداتا تھے ارستو آگے دیکھئے کس ہی پودے کا پھل بھومی کے نیچے گیر پاتا ہے اٹھرنٹس کس پودے کا پھل بھومی کے نیچے پائے جاتا ہے تو بتائیے 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 فرینڈس تو یہ ہو جائے گا آپسن نمبر بھی گاجر اٹھرنٹس گاجر کو ایک جڑ کہتے ہیں تو ایسا ہی گڑی ہوتی ہے گاجر دھڑتی میں اٹھرنٹس اس طریقے ہوتی ہے نا گاجر گڑی ہوتی ہے دھڑتی میں اٹھرنٹس آگے دیکھئے کسکا کو ایک نشچے روپ میں کون پرداؤن کرتی ہے اٹھرنٹس یہاں پوچھے جارہا ہے کسکا کو ایک نشچے روپ کون پرداؤن کرتا ہے تو یہ بیری بیری موسٹ امپرٹنٹ ہے کوسکا بھی تیا کہ دیکھئے پودوں میں ہرا رنگ تو یہ ہو جائے گا ہرا رنگ کس کے قارن ہوتا ہے تو یہ کلورو پلاسٹ کے قارن آگے دیکھئے آگے کیا کہتا ہے نائنٹی نمبر راشتی ہے پریابرن ابھی انتری سنسطان تو یہ کہاں ہے یہ نیری کی بات کر رہا ہے تو یہ نیری ہے راشتی ہے پریابرن ابھی انتری سنسطان تو یہ نیری پڑتا ہے ناگپر میں آگے دیکھئے سب سے بڑا جیوید برک پکشی کون ہے تو یہ اوشٹری چاہ ساتور مرک آگے دیکھئے نمیلکی دمائے سے گوسلا بنانے والا ایک ماتر سامپ ہے تو کنگ کورا ہے ٹی برنٹ آگے دیکھئے پاو کرسٹ اوپس یہ بیری بری موسٹ اپٹینٹ ہے تو بتا دیجئے بیگیانے کے نام کس کا ہے پاو کرسٹ اوپس تو یہ ہے اپس نمبر ہو جائے گا یہاں پر ڈی مورک آگے دیکھئے چھوٹا پکشی کون سا ہے تو بیری بری موسٹ اپٹینٹ ہے یہ تو یہ ہو جائے گا اوپس نمبر بی اسٹی پرنٹ ہامنگ برڈ اگر یہ پوچھ لے اوڑ کون سا پکشی اوڑ نہیں پاتا تو کی بی اسٹی پرنٹ آگے دیکھئے کمرے کو تھنڈا کیسے کیا جاتا ہے ایسے اوڑ پٹان کوششن بھی پوچھ لیتا تو یہ ہوتا ہے سمپیڑن گئے شوڑنے سے کمرے کو تھنڈا کیسے کیا جا سکتا تو سمپیڑن گئے شوڑ دو تو یہ تھنڈا ہو جائے گا آگے دیکھئے دبنی ترنگوں دبنی ترنگوں کی پراکرتی کیسی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے اپس نمبر بی انو دہرے آگے دیکھئے ڈیٹھینٹ پرکات کے چھپکنے کیا بول رہا ہوں پرکات کے چکنے پریسٹ سے ٹکرا کر باپس لوٹنے کی گھٹنا کو کیا کہتے ہیں بتائیے پرکات جو چکنے ستہ سے ٹکرا کر باپس لوٹ آتا تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں option number C ڈیٹھینٹ پرکات کا بی بورتن آگے دیکھئے कسی منص کا تابقرم کیا ہو سکتا ہے ڈیٹھینٹ کسی منص کا تابقرم کیا ہو سکتا ہے ہے تو بتائیے یہ ہو جائے گا آپ نمبر ایٹھانوے ڈگری فیرنہائیٹ رنڈ میں پوچھا تو یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا سیلسیز میں پوچھ لے تسیلی سیلسیسی رنڈ میں ہوتا ہے اٹھانوے ڈگری دگری سیلسیس میں ہوتا ہے اگر کلوین میں پوچھلے تو تین سو دس relatively آگے دیکھئے چلاتے سمیں بیکتی ہمیشہ تیلیوں کو اپنے موں کے سمیں کیوں رکھتے ہیں تو یہ بیری بیری موسٹ بٹنٹا اور لولی پوک پوشن ہے تو یہ ہوتا ہے اس استطیق میں دھونی صرف ایک دسام قطعی کرتی ہے مطلب آپ موں کے آگے ہاتھ رکھ کر چلانا تو بہت دور تک اب آج جائے گی اور ایک دسام اٹھی برنس تو یہ تھے آج ہمارے سو کوشن کمپلیٹو اٹھی برنس آگے آنے والی ویڈیو میں ہم سو سے آگے دیکھیں گے تو یہ ہمارا پارٹ نومر بند تھا سائنس کے بیری بیری موسٹ بٹنٹ کوشن تھے سو ٹی برنس تو چلیئے ٹی برنس میں آپ کو آنسر کی دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ آنسر کی ہماری ٹی برنس اگر کسی کو کسی کو کسی کوشن میں ڈاؤٹ ہو تو آپ دیکھ لیں ٹی برنس آنے والی ویڈیو میں ہم سو کوشن لگائیں گے یہ دیکھ لیجئے آنسر کی ٹی برنس آج ہم نے سو کوشن دیکھیں ٹی برنس دیکھ لی ہوگی آنسر کی آپ نے ٹی برنس تو آنے والی ویڈیو ہم سو سے آگے جائیں گے ٹی برنس تو ٹھینکس پور ووچنگ دا ویڈیو اینڈ باب آئے اب سائنس کے تھوڑے پریکٹس چلیں گے اگر کسی کو سائنس لوسینٹ کی سائنس پڑھنی ہے تو لوسینٹ کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھیں پوری سائنس آپسن ٹائپ کے فارم میں کمپلیٹ کرا رکے ٹی برنس تو ٹھینکس پور ووچنگ دا ویڈیو اینڈ باب آئے